ایسا 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 آپ نے کہا تھا کہ ادھیاکشا مودے آپ نے کہا تھا کہ آپ میں وہی کہہ رہا ہوں پر اس وشہ پر ادھیاکشا مہد ہے بڑا آشچری کی بات ہے پرشنا پوچھ رہا ہوں میں آشچری کی بات ہے جو لوگ راسترواد کا یہاں پروچن دیتے تھے آج وہ ستیتی کشمیر جب میں گھٹی جب تیرنگا لے کے ہمارے لڑکے گھوم رہے ہیں بربادہ پوروک ان پر لاتھی چارج کی گئی اور ایک بچے پر تو سولہ بار لاتھی لگائی گئی کہ اس کو سرجری دیا جاتا ہے اور آج جو آج ہمارے گرہ منتری نے واقع دیا سنصد میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اصورکشا کا واتورن آج بھی نائٹی شرینگر میں ہے سی آر پی ایف کی فورس وہاں پوری طرح سے آپ کب تینات کریں گے کیونکہ جمہو کشمیر پولیس پر وشواس وہاں کے چھاتروں پر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بربادہ پوروک ان پر لاتھی چارج کیا تھا تو سی آر پی ایف کی فورس آپ کب وہاں تینات کریں گے اور اسی کے ساتھ جمہو کشمیر پولیس کے لوگ جنہوں نے ان پر لاتھی چارج کیا تھا ان کے ورود ہم لوگ کیا ایکشن لینا چاہتے ہیں سرکار کے طرح سے کیونکہ وہاں بھی آپ سرکار میں ملے ہو اور یہاں بھی آپ سرکار میں بیٹھے ہو اور آخری جو نردوش بچوں پر ایف آئی آر لوج کیا گیا تھا وہ ایف آئی آر کب ریموف کیا جائے گا اس پرشن کا جواب بھی سرکار اپنے طرف سے دے کیونکہ جو انکوائری ریپورٹ گٹت کی گئی ہے مکھیا منتری کے دوارا جنہوں نے کہا تھا کہ معمولی لاتھی چارج ہے جب بربتہ پونڈ اسپطال میں سرجری ہو رہے ہیں چھاتروں کا یہ کہتے ہیں مائل لاتھی چارج ہے اور ان کو اپنا واقعہ واپس لینا پڑتا ہے وہ انکوائری ریپورٹ میں بھی سنشے نکلا ہے کہ ان پر ہی کٹے پر نمک چھڑکنا ان بچوں کو ہی اپرادی چین کیا جائے گا یہ ستی ہے کی نہیں اس پر بھی پرکاش جنرودانوائے موسیقی ہمارا بنتی یہ رہے گا کہ یہ معاملہ کیونکہ یہ قویشن آر ہے اور اس کو راجنیتی نہ کریں اور سوال جواب پر حساب سے اس چیز پر سامنے میں لائی تو اچھی بات ہے جو آپ نے ایکشنز کے بارے میں جو بات کہا ہے تو آپ اس میں کوئی راجنیتی بات مک کرنے کوئی ضرور نہیں ہے موسیقی 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 جو ایکشن گبارے میں ایکشن گبارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایف ایر ہوا ہے اس میں کوئی سپیسفک نام تایا نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ راجہ سرکار نے وہاں کے ریسنل ڈی ایم کے ایک نترت میں وہاں میجسٹریل انکوری تو بٹھا دیا ہے اب ریپورٹ آئے گا اوپر سے وہاں جو اپنا این ایٹی کا انٹرنل وہاں کمیٹی فیک فائنڈنگ کمیٹی بھی بنا گیا وہ کمیٹی کا بھی ریپورٹ آنا باقی ہے اوپر سے منیسٹری آف ہیمن ریسورس ڈیولومنٹ سے بھی ٹیم جا کے گیا آپ دیکھئے آپ ایکشن کا جب بات کرتے ہیں تو کم سے کم جب وہاں کوئی ریپورٹ جو سامنے میں آئیں گے تب تو آپ ایکشن لیں گے اور جب ابھی ابھی گریہ منتری اور 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 اس کے بعد آپ کو آپ کو راجبیتی کرنا ہے آپ آپ کا کوئی سکارات مک اس میں کوئی بھومکہ نہیں ہے آپ لوگ ایسے ایسے معاملے کو راجبیتی کرنا چاہتے ہیں کوئیشن آور ہے سیدھا سیدھا سوال پوچھئے ہم نے تت رکھا ہے سامنے میں صدر میں اب کیوں اس میں ادھر ادھر کے باتیں کرتے ہیں آپ آپ چیئر کو اتتر دینا ان کو نہیں میں نے جو جواب دیا ہے تھتے آج تک ہوئی ہے اور اس میں جو گریہ منتری جی نے کہا ہے کہ ماحول کب صدرہ گیا ہے بچے جو باہر گئے ہیں نن لوکل وہ بھی واپس آ گئے ہیں ان کا اقزام کے لیے بیوستہ کیا گیا ہے ایک اچھا قدم اٹھایا تو کم سے اس کا تو سرانہ کیجئے وہ ہے کہ وہ کم سے سرانہ چیزی گی کہ وہ 3,000 جو اور کشمیر полیسوں نے آپ کو لے کیا جو جو کے اینجز حومان دیا ہے تو اللہ کیا ہے کہ جی کوئی تک ہوئی ہے جو کیا کہ اگر آپ کو اپنی شاہارہ میرے تک ہوئی ہے کہ یہاں ایسا ہے کہ وہاں بہترین کیا ہے کہ جن کے سب سے پوچھا پوچھے گیا ہے تو کیا ہے کہہ دیکھا آپ انشاء کو سوائن پر تم دمائے۔ اور وہ سب کلوکات پر قتے ہیں اس کے لئے موضوع کی اُنڈا کے لئے دن یقین حرکتا ہے۔ یہ نہ ٹوائی تک اللہ علیہนی کا اچھا ہے۔ میرے لئے لئے متعداد کوئی مشکلہ جواسی نہیں'llی مانہ کے لئے مجھے حرکتا ہے۔ لئے مانی کے لئے ملان کی حرکتا ہے۔ اور میں جاربوں سے مجھے جانبوں سے متند ہوں، آہمانز کرنے کے لئے ملانے فرمائے مجھے گئے۔ مجھے آپ کے پیئے کہا کہ یہ محق کی تاہلیے تھے لتے ایدھائے پر کیا کہ تاہلیے تھے کیونکہ انگیزہ کلائے کو تواناً کیا کہیں لیکن مجھے آپ کی طور پر رہے ڈیچنی کی طرف ایک منک ایک نظر ان کے انضیر کو اس کا مجھے بچی طرف محق کی اٹھائے اس کے لئے مجھے رہا ہے امیر فریکنہ یہ کلیب نظر حافظ جاؤلی ہے اور اس نے توانا پر پر سے پیدفا کیا کوئی اٹھائی دیلید سری نگر سینگر وہ مصد کام کرنید ہے یہاں کل رہا ہے کیا جانب ہوں آپ کو دیکھانے کردے ہیں رہا ساکتے ہیں پھر جزدین ہے اور کو کل کرنے کا ساتھ نہیں دیں کہ یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہ جانب سے کیا میرے مصدر jانب جاوے انقرائی کہ جب میں جوس کہ اگراما اور سلوچے کی قیتuma کیون ہوتے ہیں اور سلوچے کی چیزیز کا مفتح ہے ہے جو ملکب کارا اور سلوچے کی اجتوارے کی کے لئے اس کے کافی کی جب میں گرامتی ہیں اور شویدگی ہمینیس بایدی ہے لیکن اس کی طوری کے معانی شکر جمالی تکیمہنچات کو جمالی شکر جمالی سلوچے کی قاعدد اس کی طرف تکیمہنچہ دلائے به اس کے لئے سبید festival کیا سلوچے کو سلوچے کی قوما ہوتے ہیں اس کے حالی چھوٹا تغییر تک حالی درست ان کی طرف ا payloadی لبیری بسار دوری سرکار نے اس کے اپراندھ جو کاروائی کی ہے وہاں سواگت یقی ہے خاص طور سے جو گئر کسمیری چاترے واپس اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور جن کی پریقصائیں چھوڑ چکی تھیں انہیں سرکشت واپس بھیجنے اور ان کی پریقصہ کا جو آسوا سنوی مانیے گرہ منتری نے دیا ہے ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن ایک پرشن جو جنیو میں جب بھارت بیرودھی نارے لگے تھے جو لوگ اس بھارت بیرودھی نارے کا سمرتھن اس سمیں کر رہے تھے مجھے سکھا دنبوتی بھی کانگریس کے ہمارے مطروں نے آج اینایٹی گھٹنا کا نندہ کی ہے میں مانیے گرہ منتری سے جاننا چاہوں گا کہ بھارت ماتا کی جے اور ترنگا لگانے کا بیرود چاہے وہاں اینایٹی سری نگر میں ہو کسی بھی سٹیٹ یا سینٹر گورنمنٹ سے سنچالیت کسی بھی سنسطان میں کیا اس پرکار کی گدویدھیوں کو روکنے کے لیے کسی کٹھور کاروائی کی آوشکتہ سرکار محسوس کرتی ہے اس طرح کا جو قانون یا اس طرح کا ویبستہ کے اندر سرکار کسی آٹونویس انسٹیٹیشن میں تو دخل انداز تو نہیں کرتے ہیں یہ بھونہ کی بات ہے اور جو اچھی بات میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اندیس اپریل کو وہاں کے دیریکٹر اینایٹی کے دیریکٹر اور چھاتروں کے بیچ میں جو بیٹھا گوا دلی میں اس میں بھی یہ نرنے کیا کہ بھارت کا جتنے بھی جو مکھے روپ سے تیوہار ہے وہ بھی اینایٹی سری نگر میں بھی ابھی سے منعیا جانا چاہیے یہ اچھا نرنے کیا ہے اور یہ سب کے لیے بھلا ہے کہ ایسا ماحول رہے سری کان شندے جی سری کان شندے جی سری کان شندے ہے سری وینائک راہوٹ 23 سپلیمنٹری ادھیکشہ مہود ہے راشنے نیتا جی سواس چندر بوش کے بارے میں میں جانکاری پوچھنے کے لیے اس پرشن میں رکھا ہے ادھیکشہ مہود ہے سارے بھارتیہ سواس چندر بوش جی کے بارے میں پچھلے کئی بورسوں سے جاننا چاہتے تھے لیکن دوربھاگی سے پورو سرکار نے اس کے اوپر چپی رکھنا ہی پسند کیا اس وقت میں مانینی پانتفردان نریندر مودی جی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنتا کی یہ مانگ سامنے رکھ کر اس کا ایک مہتوت جان کر سبح چندر جی کے بارے میں پہلے چرن میں سو فائل سامنے رکھی اور ابھی ابھی پچاس دوسرے چرن میں پچاس فائلیں بھی سامنے رکھی ہے ادھیکشہ مہود ہے میں جاننا چاہتا ہوں سرکار سے اس سارے فائل کے پڑھنے کے بعد کیا سرکار اس نریندر تک پہنچ چکی ہے کیا کہ نیتا جی کے گمنامی کے بارے میں اصلیت کیا ہے اگر ہاں تو اس کا بیورہ کیا ہے اس کا پورا اگر بیورہ دیں گے تو بہت لمبا چرچہ بن جائے گا لیکن شوٹ میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تین کمیٹیاں بنی ہیں دو کمیٹیز پہلے ایک انیس سو چھپن میں بنے ایک انیس سو ستر میں اور آخری جو بنا ہے وہ جسٹیس مکر جی کمیشن آف انکوری بنا ہے تو سب جتنا انکوریز کا ریپورٹ آیا ہے سب میل نہیں کھاتا ہے اور پہلے دو انکوری کا جو ریپورٹ ہے اس کا تو یہ ماننا کلیر ہے کہ نیتا جی کا وہ جو وہ کریش ہوتا پلین تائیوان سے جا کر کہ جاپان میں کریش ہوتا وہاں ان کا موت ہوا ہے بعد میں جسٹیس کمیشن ریپورٹ کے مطابق یہ انہوں نے اس کو نہیں مانا انہوں نے جو ریپورٹ دیا اس میں بھی سپلٹ تھا بعد میں کیندر سرکار نے اس ریپورٹ کو کھاری کر دیا کیونکہ وہ کنکلیوزیب ایویڈنس نہیں تھا تو اس لئے یہ بہت ہی ایک ایسا وشہ ہے جس کا کنکلیوزیب میں یہاں سٹیٹمنٹ دینے کے لئے سمرت نہیں ہوں لیکن جہاں تو فائلز کا سوال ہے اب آپ کو پتائیے کہ ہم نے سارا فائلز نکالنے شروع کر دیا پردان منطری جی نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کیونکہ 150 فائلز تو ہم نے آن لائن کر چکے ہیں اور ابھی سے 25 فائلز ہر مہینے دینے کا فیصلہ کیا اس لئے کیونکہ اس کو بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے اور خاص کر کے جو پرلیمنٹی کلزرویشن پروسیس ہوتا ہے وہ پرانا کاغذ وغیرہ ہے وہ طریقہ سے اس کو پریزرپ کرنا پڑتا ہے تو یہ لمبا پرکریہ ہے اس کا پورا پرکریہ کو ہم لوگ مانتے ہوئے ہر مہینے 25 فائلز پبلک کے سامنے میں رکھنے کا پریاث کر رہا ہوں جو دیکلاسیفی ہو چکے ہیں شریف مہتام جی مجھے جوگا اگرام اس کے دنے میں اسے بیمہتام جی مجھے حالتی ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح جانبارہ جانبارہ eine or视 revolتظ ہم ق progressive 100 lostori now 50 1956 2009 our concern what Leonard from 1945 till 1948 or 1949 when are those files going to be declassified do you have those files with you or are there more files بردیش مجھے کے لئے یہ ایسا ہے۔ جسا ہمی مجھے ڈاوڑی ایسا ہے کہ جنوب چیست میں تمام کریں گا۔ تم پیٹا جیشت کی طرح کا تک مجھے ب imperial اعداد کی طرف کی طرف ایک ہو۔ تت تاہبید من کاؤھی انگیز ایسا ہے، انگیز ایسا ہے۔ اس کے طرف سے انگیز میں ڈاوڑی ایسا ہے، تم طرف سے اینجا کریں گیرانوں میں مجھے بھی آیتا ہے۔ ام برطی بھی در مجھے مجھے باچانے گیا، موسیقی 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 ریٹ فورت دیلی اس حلی سے نہیں لکھم اور اور ایک حلی سے فائل ہے جیسے مہنے کیا ہے جیسے مہنے کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے لیتا جی ایسے کے لئے اس کے لئے تک نہیں لکھم اس کے لئے نمبر 24 سری راکش سنگ جی نمبر 23 نمبر 24 نمبر 24 دنیا و دکشم ہو دیا سمے بہت کامے اور اس لیے میں اپنے دونوں پرشنے پوچھ لوں گا یہ بہت درباگے پورن استحتی ہے کہ آجادی کے اتنے سال بیتنے کے بعد بھی آج آناچ کے بھندارن کو لے کر ہمیں چنتہ کرنا پڑ رہی ہے اگر پہلے کی سرکاروں نے اس پر چنتہ کی ہوتی اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو شاید آج یہ پرستیوں کا نرمان نہیں ہوتا لیکن میں بدھائی دینا چاہتا ہوں آبھار پرگٹ کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منطری ماننی موڈی جی اور اپنی سرکار کے پرتی کہ ابھی چودہ تاریخ سے گرام اوڈائے سے لے کر بھارت اوڈائے تک جو ابھیان پر آرمب کیا ہے اس میں پتے گرام پنچائے تک جن وشیوں کو لے کر سرکار گئی ہے جا رہی ہے اس میں آناچ فصل چکر کا نظہارن بھی ہے جس کے قارن نشت روپ سے آنے والے سمیں میں بھندارن کی سمسیہ میں کمی ہوگی مہدہ میں اس بات کے لئے بھی بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ شاید یہ پہلی بار ہے کہ جتنے آوشکتہ تھی اس سے ادھک شمتہ ہمارے پاس میں ہے میں بھندارن کی میں ماننی منطری سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے آبادی بل رہی ہے اسی کے انسار ہمیں آناچ کی بھی آوشکتہ بل رہی ہے ابھی اس بار کے ریل بجٹ میں یہ تیہ ہوا ہے کہ ریلوے ٹریک کے دونوں اور جو ہمارے پاس کھالی پڑی ہوئی زمین ہے اس کا اپیوگ کھیتی کے لئے الگ الگ طریقے سے کیا جائے گا نشید روپ سے اس سے جو آناچ پیدا ہوں گا سیدھے طور پر یہ ان کے بھی بھاگ کا وشہ نہیں ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ماننی منطری جی ریلوے کے ساتھ میں چرچہ کرنے کے بعد میں ابھی ان کے پاس میں 19 سینٹرل ریل سائیڈ ویئر ہاؤسنگ یونٹس ہیں لیکن اس بارے میں پریاس کریں گے کہ آنے والی سمیں میں دیش کے سبھی ریلوے جنکشنز پر اس طرح کے ویئر ہاؤسنگ کامپلیکس کا نرمان ہو تاکہ جو آناج ادھک ماترہ میں پیدا ہو ٹریکس کے دونوں اور ان کا بھنڈارن اس میں کیا جا سکے میرا دوسرا پرشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیش میں 1958 سے انڈین گرین اسٹوریج مینجمنٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ کام کر رہا ہے جو بھنڈارن کو لے کر ویبھن سرکاری ادھکاریوں کو پریسکشن دیتا ہے میں مانین منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں سجاؤ بھی میرا ہو سکتا ہے کہ دیش میں برہد روپ سے کسانوں کو اناج بھنڈارن کو لے کر پریسکشت کرنے کی کوئی یوجنا سرکار بنائے گی کیا پلیس مینسٹر مینسٹر چارٹلی پر انہوں نے سجاؤ دیا ہے اس پر ہم بیچار کریں گے اس کو نہیں مانا جائے لیکن سی آر ڈبلو سی ہے جو ریلوے کی بات انہوں نے کہا اور جو ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ جو ہمارا نیسنل فور سیگریٹی ایکٹ ہے وہ نیسنل سیگریٹی نیسنل فور سیگریٹی ایکٹ میں قریب قریب سارے راج میں ہو چکے ہیں ناغالینڈ بانکی تھا وہ بھی ناغالینڈ جون سے کرے گا دو راج میں چناؤ ہو رہے ہیں اس کے بعد سارے راج میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ بھی میں مانیہ سدھس کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو راج سرکاریں دعویٰ کرتی ہیں کہ میں مفت میں چابل دے رہا ہوں یا مفت میں دھان دے رہا ہوں یہ گلت بات ہے چابل اڑ گے ہوں کا جو ایک آنوے بھی صدی بھاگ ہے جدی لوگوں کو تیس روپیہ کلو باہر میں چابل ملتا ہے تو اٹھائیس روپیہ کلو ہم بھارت سرکار کی طرف سے دیتے ہیں راج سرکار کہیں کہیں کچھ نہیں دیتی ہے کہیں دیتی ہے تیقاد روپیہ دیتی ہے جدی بیس روپے کی لوگیں ہوں ہیں ہم دو روپیہ میں پورے دیس کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور پورے دیس کی آبازی کا پچھتر پرسنٹ گرامین علاقے میں اور سہاری علاقے میں ہے یہ بہت ایک کرانتی کاری کے اگلتیں قدم ہے اور اس لیے مانیہ سدھس کو ہم بسوا دلانا چاہتے ہیں کہ دو سال کی ہماری سرکار کی جو پلف دی ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے لیکن آپ نے آپ جب ہم آئے تھے اس میں میں صرف ایک گیارہ راج میں تھے اور وہ بھی ایک گیارہ راج ایسا تھا کہ جہاں پورا کچھ نہیں تھا جیرو تھا اس لیے میں کہانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بکلٹ بھی نکال رہے ہیں کہ بھارت سرکار دیتی ہے ایک آنوے فی صدی راج سرکار جیرو اتر پردیس میں جیرو ایک پیسہ نہیں دیتی ہے بیہار میں ایک پیسہ نہیں دیتی ہے کنجیومر پیسہ دیتا ہے اور سب جگہ جوڑا پیٹ رہا ہے کہ راج سرکار دے رہی ہے یہ میں آپ کے مادین سے بتانا چاہتا ہوں question hour is over question hour is over honorable members i have received notices of adjournment motion from sirajish ranjan dr. sampat shri dushan sinh chotala mallika arjun khargay jyotiraditya sindhya and kc venugopal on different issues the matters though important do not warrant interruption of business of the day the matters can be raised through other opportunities i have therefore disallowed all the notices of adjournment motion now papers to be laid on the table shri thawarchan geloj ji jih aadharani adhyakshmodaya aaj ki karish suchi mei karam sankhya doh par mere naam ke samakshvarni dasta vejo ko mei sabah ke sadhan padhal par rakta hoon item number three sarwananda sonawal ji madam speaker i am back to lay the papers mentioned against my name at serial number three in today's list of business item number four sri prakash jowdekar ji item number five sri han saraj ahir ji item number six sri g.m. siddeshwar ji madam with your permission i rise to lay the paper on the table of the house listed diagnosed my name at serial number six in today's revised list of business item number seven sri vijay saapala ji aadharani adhyakshmodaya aad ki karish suchi mei karam sankhya saad par mere naam ke smaksh par patrho po sabah patal par rakta hoon item number eight secretary general madam i lay on the table eleven bills passed by the houses of parliament during the seventh session of the sixteenth log sabah and assented to by the president item number eight report of business advisory committee meekwal ji madam i rise to present the twenty eight twenty ninth report of the business advisory committee thank you reports of public accounts committee professor v k.v thomach ji madam i beg to present the hindi and english versions of the thirty six thirty seven thirty eight thirty nine forty eight forty first and forty second reports of the public accounts committee for 2015-16 has listed against my name in today's order paper item number ten sri jaysi diva karurati office and public distribution has listed against my name at serial number ten in today's order paper item number eleven dr virendra kumar i beg to lay on the table the following reports hindi and english version of the standing committee of the personal public revances law and justice item number thirteen petition sri bharthura ari metap ji madam i beg to present a petition signed by sri prasanna kumar mahanti and others regarding construction of underpass or flyover at shikharpur square katak podisa now zero hour sri phiroj gandhi madame my intervention is yes 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 no madame my intervention is regarding the my intervention is regarding the broader pattern of changing climatic conditions in our country and its detrimental effect on agriculture madame this is the only problem in our country we face which has a non-negotiable time limit the council of energy environment and water has reported in the last ten years we've had a one degree increase in the annual mean air temperature and almost a two degree increase in night time temperature which is a frightening development madame the severe impact on agriculture we can see which is already reeling under the pressure of being unsustainable madame cse reports state that 10 million tons of the rabi crop has been destroyed last year valued at 20,000 crores due to the unseasonal rainfall in february to april last year and the hailstorms the karif crop which is the winter as in panjab and haryana has caused a loss of more than 5,000 rupees per acre and the crops of bajra guar and moon have failed in more than 10 lakh acres because of rising temperatures in the winter season madam this is undoing the benefits of the green revolution and just to contextualize this if there's a one degree increase in annual mean air temperature now it will cause a 17% decrease in rice production in the country madam there's a welcome step by the government to develop contingency crop plans based on projected climatic conditions for 126 agro ecological zones in the country however madam my suggestion is the following that you know instead of having contingency plans what we really need to do is to bring changes in patterns of agriculture and we can use automatic weather